گھرے لو جھگڑوں کا علاج الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گھرے لو جھگڑوں کا علاج یہ مضمون فیضان سنت صفحہ 198 تا 220 سے لیا گیا ہے دعا اتار یا رب المصطفیٰ جو کوئی سیونٹین صفحات کا رسالہ گھرے لو جھگڑوں کا علاج پڑھ یا سن لے اس کے گھر بار اور روزگار میں برکتیں عطا فرما کر اسے اپنی راہ میں خرج کرنے کی توفیق عطا فرما آمین بجاہ نبی جل امین صل اللہ علیہ وآلہ وسلم درود شریف کی فضیلت فرمان آخری نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے روز اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا تین شخص اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے عرش کی گئی یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے ارشاد فرمایا ایک وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے دو میری سنت کو زندہ کرنے والا تین مجھ پر کسرت سے درود شریف پڑھنے والا صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ محمد مل کر کھانے میں برکت ہے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق آدم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے کہ اکھٹے ہو کر کھاؤ الگ الگ نہ کھاؤ کہ برکت جماعت کے ساتھ ہے سیر ہونے کا لسخہ حضرت وحشی بن حرب رحمت اللہ علیہ اپنے دادا جان رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرص کی یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کھانا تو کھاتے ہیں مگر سیر نہیں ہوتے سرکار دعالم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم الگ الگ کھاتے ہوگے عرص کیجی ہاں فرمایا مل بیٹھ کر کھانا کھایا کرو اور بسم اللہ پڑھ لیا کرو تمہارے لیے کھانے میں برکت دی جائے گی مل کر کھانے کی فضیلت ایک ہی دسترخان پر مل کر کھانے والوں کو مبارک ہو کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کو یہ بات سب سے زیادہ پسند ہے کہ وہ بندہ مومن کو بیوی بچوں کے ساتھ دسترخان پر بیٹھ کر کھاتا دیکھے کیونکہ جب سب دسترخان پر جمع ہوتے ہیں تو اللہ پاک ان کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور جدہ ہونے سے پہلے پہلے ان سب کو بخش دیتا ہے مل کر کھانے میں میردے کا علاج ہے پیثالو جی کے ایک پروفیسر نے انکشاف کیا ہے جب مل کر کھانا کھایا جاتا ہے تو سب کھانے والوں کے جراسیم کھانے میں مل جاتے ہیں اور وہ دوسرے امراض کے جراسیم کو مار ڈالتے ہیں نیزباد اوقات کھانے میں شفا کے جراسیم شامل ہو جاتے ہیں جو میدے کے امراض کے لیے مفید ہوتے ہیں ایک کا کھانا دو کو کافی ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ایک کا کھانا دو کو کافی ہے اور دو کا کھانا چار کو اور چار کا کھانا آٹھ کو کفائد کرتا ہے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے کفائد نشان ہے دو کا کھانا تین کو اور تین کا کھانا چار کو کافی ہے قناعت کی تعلیم مشہور مفسر حکم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث مبارک کے تحت فرماتے ہیں اگر کھانا تھوڑا ہو اور کھانے والے زیادہ تو انہیں چاہیے کہ دو آدمیوں کے کھانے پر تین آدمی اور تین کے کھانے پر چار آدمی گزارہ کر لیں اگرچہ پیٹ تو نہ بھرے گا مگر اتنا کھا لینے سے زوف بھی نہ ہوگا یعنی کمزوری بھی نہ ہوگی عبادات بخوبی ادا ہو سکیں گی اس فرمانِ آلی شان میں قناعت و مروت کی عالی تعلیم ہے تنخاہ کم کروا دی خلیفت الرسول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کا واقعہ ہے ایک بار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ یعنی وائف رضی اللہ عنہ کو حلوہ کھانے کی خواہش پیدا ہوئی تو آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا ہمارے پاس اتنی رقم نہیں کہ ہم حلوہ خرید سکے عرض کی میں اپنے گھریلو اخراجات میں سے چند دنوں میں تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کر کچھ رقم جمع کر لوں گی اسی سے حلوہ خرید لیں گے فرمایا ایسا کر لینا چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ عنہ نے رقم جمع کرنا شروع کی چند دنوں میں تھوڑی سی رقم جمع ہو گئی جب انہوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو بتایا تاکہ آپ حلوہ خرید لیں تو آپ رضی اللہ عنہ نے وہ رقم لی اور بیت المال میں لوٹا دی اور فرمایا کہ یہ ہمارے اخراجات سے زائد ہے اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے آئندہ کے لیے بیت المال سے ملنے والے وظیفے میں اتنی رقم کم کروا دی پیارے پیارے اسلامی بھائیو اس حکایت کو سن کر فقط نعرہ دادو تحسین بلند کر کے دل کو خوش کر لینے کے بجائے ہمیں بھی تقوی اور کناعت کا درس حاصل کرنا چاہیے بالخصوص ارباب اقتدار و حکومتی افسران نیز عیمہ مساجد دینی مدارس کے مدرسین اور مختلف اسلامی شعباجات سے وابستہ اسلامی بھائیوں کے لیے اس حکایت میں کناعت و خودداری اپنانے حرص و تمہ سے خود کو بچانے اور اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے خوب 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 سامانے عبرت ہے کاش ہم سب محض نفس کی تحریک پر تنخواہ کی کمی بیشی یعنی اس کی تنخواہ تو اتنی زیادہ اور میری اتنی کم کہہ کہہ کر اس طرح کے معاملات میں علجنے کے بجائے قلیل آمدنی پر کناعت کرتے ہوئے نیکیوں میں کسرت کے تمنائی بن جائیں سندھیک اکبر رضی اللہ عنہ کی پریزگاری اور دولت دنیاوی سے بے رغبتی کے متعلق ایک اور حکایت ملاحدہ فرمائیے چنانچہ وقف کی چیزوں کے بارے میں احتیاط امام عالی مقام حضرت سینا امام حسن مجتبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خلیفت رسول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنی وفاد کے وقت ام المومنین حضرت بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا دیکھو یہ اونٹنی جس کا ہم دودھ پیتے ہیں اور یہ بڑا پیالہ جس میں کھاتے پیتے ہیں اور یہ چادر جو میں اوڑے ہوئے ہوں یہ سب بیت المال سے لیا گیا ہے ہم ان سے اسی وقت تک نفع اندوز ہو سکتے تھے جب تک میں مسلمانوں کے امور خلافت انجام دیا کرتا تھا جس وقت میں وفاد پا جاؤں تو یہ تمام سامان حضرت عمر فاروق آدم رضی اللہ عنہ کو دے دینا چنانچہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے یہ تمام چیزیں حسب وسیعت واپس کر دیں حضرت عمر فاروق آدم رضی اللہ عنہ نے چیزیں واپس پا کر فرمایا کہ اللہ پاک ان پر رحم فرمائے کہ انہوں نے تو اپنے بعد میں آنے والوں کو تھکا دیا ہے کھانے والے کی مغفرت کی ایک صورت جو بھی صاحب شان کام شروع کیا جائے اس سے قبل بسم اللہ شریف ضرور پڑھنی چاہیے کہ سنت ہے اسی طرح کھانے یا پینے سے قبل بھی بسم اللہ پڑھنا سنت ہے اور اس کی بڑی برکتیں ہیں چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مکی مدنی سرکار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علی وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا آدمی کے سامنے کھانا رکھا جاتا ہے اور اٹھانے سے پہلے ہی اس کی مغفرت ہو جاتی ہے اس کی صورت یہ ہے کہ جب رکھا جائے بسم اللہ کہے اور جب اٹھایا جانے لگے الحمدللہ کہے ٹیبل کرسی پر کھانا سنت نہیں بخاری شریف میں حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علی وآلہ وسلم نے خان یعنی میز پر کھانا کھایا نہ ہی چھوٹی چھوٹی پیالیوں میں کھایا اور نہ آپ صلی اللہ علی وآلہ وسلم کے لیے پتلی چپاتیاں پکائی گئیں حضرت قطادہ رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا گیا وہ حضرات کس چیز پر کھاتے تھے فرمایا جستر خان پر صدر الشریعہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پیارے پیارے اسلام بھائیو ٹیبل کرسی پر کھانا اگرچہ گناہ نہیں مگر سنت بھی نہیں حضرت مفتی محمد امجد علی آدمی رحمت اللہ علیہ بہر شریعت حصہ سکسٹین میں فرماتے ہیں خان ٹپائی یا میز کی طرح اونچی چیز ہوتی ہے جس پر عمرہ یعنی امیر لوگوں کی یہاں کھانا چھنا جاتا ہے تاکہ کھاتے وقت جھکنا نہ پڑے اس پر کھانا کھانا متکبرین کا طریقہ تھا جس طرح بعض لوگ اس زمانے میں میز یا ٹیبل پر کھاتے ہیں چھوٹی چھوٹی پیانیوں میں کھانا عمرہ کا طریقہ ہے ان کے یہاں مختلف قسم کے کھانے چھوٹے چھوٹے برطنوں میں رکھے جاتے ہیں مشہور مفسر حکیم علمت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سنت یہ ہے کہ کھانے کے آگے قدرے جھک کر بیٹھے دسترخان کپڑے کا چمڑے کا اور خجور کے پتوں کا ہوتا تھا ان تین قسم کے دسترخانوں پر کھانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھایا ہے دسترخان بھی نیچے زمین پر بشتا تھا اور خود سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی زمین پر تشریف فرما ہوتے تھے پیارے پیارے سلامی بھائیو ٹیبل کرسی پر کھانا اگرچہ گناہ نہیں مگر زمین پر دسترخان بچھا کر کھانا سنت ہے اور سنت ہی میں عظمت ہے افسوس آج کل یہ سنت مسلمانوں نے کافی حد تک ترک کر رکھی ہے مذہبی گھرانوں میں بھی اب ٹیبل کرسی پر کھانے کا رواج ہو گیا ہے شادیوں میں بھی ٹیبل کرسی بلکہ اب تو کرسی بھی ہٹا لی گئی ہے لوگ ٹیبل کے گرد پھر کر کھانا کھاتے ہیں آہ سنتوں بھرا دور پھر کب آئے گا سنتیں عام کریں دین کا ہم کام کریں نیک ہو جائیں مسلمان مدینے والے ہر لقمے پر اللہ کا ذکر حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اللہ پاک اس بندے سے راضی ہوتا ہے کہ جب لقمہ کھاتا ہے تو اس پر اللہ پاک کی حمد کرتا ہے اور پانی پیتا ہے تو اس پر اس کی حمد کرتا ہے ہر لقمے پر پڑھنے کا طریقہ سبحان اللہ رضا الہی پانے کا کتنا آسان نسخہ ہے خدا کی قسم اللہ پاک کی رضا سے بڑھ کر کوئی سعادت ہی نہیں جس سے وہ راضی ہوگا اسی کو اپنا دیدار بخشے گا اسی کو جنت الفردوس میں داخل فرمائے گا ہر لقمہ کھانے اور ہر گھونٹ پینے پر اللہ پاک کا نام لینے اور لقمہ کھا لینے اور گھونٹ ہو سکے تو ہر دو لقمے کے درمیان الحمدللہ یا واجدو اور بسم اللہ کہنے کی عادت بنائیے کہ یوں ہر لقمے کی ابتداء بسم اللہ اور یا واجدو کے ذکر پر اور ہر لقمے کا اختتام حمد پر ہوگا انشاءاللہ نیکیوں کامبار اور سواب کے انوار ہی انوار ہوں گے مکتبت المدینہ کے جی بی سائز کے رسالے فورٹی چالیس روحانی علاج کے صفحہ الیون پر ہے یا واجدو جو کوئی کھانا کھاتے وقت ہر نوالے پر پڑے گا انشاءاللہ کریم وہ کھانا اس کے پیٹ میں نور ہوگا اور مرض دور ہوگا کر الفت میں اپنی فنا یا الہی اتا کر دے اپنی رضا یا الہی پیارے پیارے اسلامی بھائیوں سنت سیکھنے سکھانے کے لیے عاشقان رسول کے ساتھ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیے انشاءاللہ عملی طور پر کھانے کی سنتوں بھری تربیت ہوتی رہے گی اور انشاءاللہ کریم کبھی تو ایسا کھانا مل جائے گا کہ آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے چنانچہ اسلامی بھائیوں کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ اپنے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں داتا صاحب رحمت اللہ کی طرف سے مدنی قافلے کی خیر خواہی ہمارا مدنی قافلہ لاہور داتا دربار کی مسجد کے اندر تین دن کے لئے قیام پذیر تھا ہم مدنی قافلے کے جدول کے مطابق سنتوں کی تربیت حاصل کر رہے تھے دوران حلقہ ایک صاحب تشریف لائے انہوں نے عشقان رسول کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ ملاقات مجھ گناہ گار کے خواب میں تشریف لائے اور کچھ اس طرح فرمایا دعوت اسلامی کے مدنی قافلے والے عشقان رسول تین دن کے لئے میری مسجد میں ٹھہرے ہوئے ہیں لہذا تم ان کے کھانے کا انتظام کرو لہذا میں مدنی قافلے والوں کی خیر خواہی کے لئے کھانا لائے ہوں آپ حضرات قبول فرمائیے کیا غرص دردر پھروں میں بھیک لینے کے لئے ہے سلامت آستانہ آپ کا داتا پیا جھولیاں بھر بھر کے لے جاتے ہیں منگتے رات دن ہو میری امید کا گلشن ہرا داتا پیا صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد صاحب مزار نے مدد فرمائی سبحان اللہ اولیاء اکرام رحمہ اللہ مزارات میں رہتے ہوئے بھی اپنے مہمانوں کی خاطر مدارت فرماتے ہیں چنانچہ حجت الاسلام حضرت امام محمد غزالی رحمت اللہ علی کو جس سرے نقل کرتے ہیں مکہ مکرمہ کے ایک شافعی مجاور کا کہنا ہے مصر میں اے غریب شخص کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی اس نے سماجی کارکن سے رابطہ کیا وہ نو مولود کے والد کو لے کر کئی لوگوں سے ملا مگر کسی نے مالی امداد نہ کی آخر ایک مزار پر حاضری دی اس سماجی کارکن نے کچھ اس طرح فریاد کی یا سیدی اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے آپ اپنی ظاہری زندگی میں بہت کچھ دیا کرتے تھے آج کئی لوگوں سے نو مولود کے لیے مانگا مگر کسی نے کچھ نہ دیا یہ کہنے کے بعد اس سماجی کارکن نے ذاتی طور پر آدھا دینار نو مولود کے والد کو ادھار پیش کرتے ہوئے کہا جب کبھی آپ کے پاس پینسوں کی ترقی بن جائے مجھے لوٹا دینا دونوں اپنے اپنے راستے ہو لیے سماجی کارکن کو رات خواب میں صاحب مزار کا دیدار ہوا فرمایا آپ نے مجھ سے جو کہا وہ میں نے سن لیا تھا مگر اس وقت جواب دینے کی اجازت نہ تھی میرے گھر والوں سے جا کر کہیے کہ وہ انگیٹھی کے نیچے کی جگہ کھو دیں ایک مشکیزہ نکلے گا اس میں پانچ سو دینار ہوں گے وہ ساری رقم اس نو مولود کے والد کو پیش کر دی جئے چنانچہ وہ صاحب مزار کے گھر والوں کے پاس پہنچا اور سارا ماجرہ کیا سنایا ان لوگوں نے نشان دہی کہ مطابق جگہ کھو دی اور فائیو ہنڈیڈ پانچ سو دینار نکال کر حاضر کر دی سماجی کارکن نے کہا یہ سب دینار آپ ہی کہیں میرے خواب کا کیا اعتبار وہ بولے جب ہمارے بزرگ دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی سخاوت کرتے ہیں تو ہم کیوں پیچھے ہٹیں چنانچہ ان لوگوں نے بے اسرار وہ دینار اس سماجی کارکن کو دیئے اور اس نے جا کر اس نومولود کے والد کو پیش کر دی اور سارا واقعہ سنایا اس غریب شخص نے آدھے دینار سے کرزہ اتارا اور آدھا دینار اپنے پاس رکھتے ہوئے کہا کہ مجھے یہی کافی ہے باقی سب اسی سماجی کارکن کو دیتے ہوئے کہا بقیہ تمام دینار غریب و نادار لوگوں میں تقسیم فرما دیجئے راوی کا بیان ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان سب میں کون زیادہ سخی ہے اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدتے ہماری بے حساب مغفرت ہو خالی کبھی پھیرا ہی نہیں اپنے گدا کو اے سائلو مانگو تو ذرا ہاتھ بڑھا کر خود اپنے بھکاری کی بھرا کرتے ہیں جھولی خود کہتے ہیں یا رب میرے منگتا کا بھلا کر صلو علی حبیب صلو اللہ علی محمد اولیاء بعد وفاد بھی نفع پہنچاتے ہیں پیارے پیارے سائی بھائیو پہلے کے لوگ بزرگوں کے بارے میں کس قدر اچھا ان کا یہ ذہن بنا ہوا ہوتا تھا کہ اللہ والے بعتائے الہی مدد کیا کرتے ہیں بہرحال اولیاء اللہ رحمت اللہ علیہ اپنے رب کائنات کی عنایت سے مزارات میں حیات ہوتے ہیں آنے جانے والوں کی بات سنتے ہیں حدایت و استیانت کرتے ہیں اور اپنے گھروں کے معاملات کی بھی خبر رکھتے ہیں جبیت و صاحب مزار بزرگ رحمت اللہ علیہ نے خواب میں جا کر اس سماجی کارکن کی رہنمائی فرمائی اور اس نو مولود کے غریب باپ کی دستگیری اور مالی امداد کی حضرت علامہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رب کائنات کی بارگاہ میں مختلف درجات رکھتے ہیں اور ظاہرین کو اپنے معارف و اسرار کے لحاظ سے نفع پہنچاتے ہیں ہم کو سارے اولیہ سے پیار ہے انشاء اللہ اپنا بیڑا پار ہے کون سا کھانا بیماری ہے عزت اقوہ بن آمی رضی اللہ عن سے روایت ہے اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علی وآلی وآلی وسلم کا فرمان سہت نشان ہے جس کھانے پر اللہ پاک کا نام نہ لیا گیا ہو وہ بیماری ہے اور اس میں برکت نہیں اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ اگر ابھی دستر خان نہ اٹھایا گیا ہو تو بسم اللہ پڑھ کر کچھ کھا لے اور دستر خان اٹھا دیا گیا ہو تو بسم اللہ پڑھ کر انگلیاں چاٹ لے شیطان کے لیے کھانا حلال حضرت حزیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار مدینہ قرار قلب سینہ صلی اللہ علی وآلی وسلم کا فرمان ہے جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے یعنی بسم اللہ نہ پڑھنے کی صورت میں شیطان اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے کھانے کو شیطان سے بچاؤ کھانے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھنے سے کھانے میں بے برکتی ہوتی ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم تاجدار رسالت صلی اللہ علی وآل وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر تھے کھانا پیش کیا گیا ابتدا میں اتنی برکت ہم نے کسی کھانے میں نہیں پائی مگر آخر میں بڑی بے برکتی دیکھی ہم نے ارس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علی وآل وسلم ایسا کیوں ہوا ارشاد فرمایا ہم سب نے کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھی تھی پھر ایک شخص بغیر بسم اللہ پڑھے کھانے کو بیٹ گیا اس کے ساتھ شیطان نے کھانا کھا لیا شیطان سے حفاظت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علی وآل وسلم نے اشارت فرمایا جسے یہ بات پسند ہو کہ شیطان اس کے پاس سے نہ تو کھانا پائے اور نہ قیلولہ کرنے پائے اور نہ ہی رات گزار سکے تو اسے چاہیے کہ جب گھر میں داخل ہو تو سلام کر لے اور کھانے کے لیے بسم اللہ پڑھ لے گھرے لو جھگڑوں کا علاج حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے سیدھا قدم دروازے میں داخل کرنا چاہیے پھر گھر والوں کو سلام کرتے ہوئے گھر کے اندر آئیں اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو السلام علی کا ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکات کہے بعض بذروں کو دیکھا گیا کہ دن کی ابتدا میں گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن رحیم اور قل ہوا اللہ شریف پڑھ لیتے ہیں کہ اس سے گھر میں اتفاق بھی رہتا ہے یعنی جھگڑا نہیں ہوتا اور روزی میں برکت بھی بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو کیا کرے ام المؤمنین حضرت بی بی آئشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ تعدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآل نے اشارت فرمایا جب کوئی شخص کھانا کھائے تو اللہ پاک کا نام لے یعنی بسم اللہ پڑھے اور اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو یوں کہے بسم اللہ اول وآخر شیطان نے کھانا اگل دیا حضرت امیہ بن مخشی رضی اللہ عن فرماتے ہیں ایک شخص بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا کھا رہا تھا جب کھا چکا صرف ایک ہی لکمہ باقی رہ گیا وہ لکمہ اٹھایا اور اس نے یہ کہا بسم اللہ اول وآخر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ مسکرانے جب اس نے اللہ پاک نام ذکر کیا تو جو کچھ اس کے پیٹ میں تھا اگل دیا نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے کچھ پوشیدہ نہیں پیارے پیارے اسلامی بھائیو جب بھی کھانا کھائیں یاد کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا چاہیے جو نہیں پڑتا اس کا قرین نامی شیطان بھی کھانے میں سات شریک ہو جاتا ہے حضرت امیہ بن مکشی رضی اللہ عن والی روایت سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علی وآلہ وسلم کی نگاہیں سب کچھ دیکھ لیا کرتی تھی جب ہی تو شیطان کو بد حواسی کے عالم میں قیہ کرتا ہوا ملاحظہ فرما کر مسکرا دیئے چنانچہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علی فرماتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علی وآلہ وسلم کی مقدس نظریں حقیقت میں چھپی ہوئی مانا پر ہے کسی تعویل کی ضرورت نہیں جیسے ہمارا پیٹ مکھی والا کھانا جبکہ مکھی اس میں موجود ہو قبول نہیں کرتا ایسے ہی شیطان کا میدہ بسم اللہ والا کھانا حضم نہیں کر پاتا اگرچہ اس کا قیہ کیا ہوا کھانا ہمارے کام نہیں آتا اور بھوکا بھی رہ جاتا ہے اور ہمارے کھانے کی فوت شدہ برکت لوٹ آتی ہے غرض یہ کہ اس میں ہمارا فائدہ ہے اور شیطان کے دو نقصان اور ممکن ہے کہ وہ مردود آئندہ ہمارے ساتھ بغیر بسم اللہ والا کھانا بھی اس در سے نہ کھائے کہ شاید یہ بیچ میں بسم اللہ پڑھ لے اور مجھے قیع کرنی پڑ جائے حدیث پاک میں جس آدمی کا ذکر ہے غالباً وہ اکیلا کھا رہا تھا اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھاتا ہوتا تو بسم اللہ نہ بھولتا کیونکہ وہاں تو حاضرین بسم اللہ بلند آواز سے کہتے تھے اور ساتھ والوں کو بسم اللہ کہنے کا حکم کرتے تھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی معحول اور بالخصوص مدنی کافلوں میں خوب دعائیں پڑھنے اور سیکھنے کا موقع ملتا ہے دعوت اسلامی کی بہاروں کے تو کیا کہنے کراچی کے ایک اسلامی بھائی کی مدنی بہار اپنے انداز میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں ان اسلامی بھائی کی امی جان سخت بیماری کے سبب چار پائی سے اٹھنے تک سے معذور ہو گئی تھی اور ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا تھا اس 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 بھائی نے سنا تھا کہ عاشقان رسول کے ساتھ سنت سیکھنے کے لئے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرنے سے دعائیں قبول ہوتی اور بیماریاں دور ہو جاتی ہیں چلاچہ انہوں نے بھی دل باندھا اور دعوت اسلامی کے نور برساتے عالمی مدنی مرکز فیدان مدینہ میں دار رسول کے ساتھ ان کا مدنی قافلہ کراچی کے سہرائے مدینہ کے قریب ایک گوٹ میں پہنچا دورانے سفر عاشقان رسول کی خدمات میں انہوں نے دعا کی درخواست کرتے ہوئے اپنی امی جان کی تشویش ناک حالت بیان کی اسلامی بھائیوں نے ان کے امی جان کے لئے خوب دعائیں کرتے ہوئے انہیں کافی دلاسہ دیا امیر قافلہ نے بڑی نرمی کے ساتھ انفرادی کوشش کرتے ہوئے انہیں مزید ایک ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کے لئے آمادہ کیا انہوں نے نیت بھی کر لی انہوں نے امی جان کی صحت یابی کے لئے خوب گڑ گڑا کر دعائیں کی تین دن کے اس مدنی قافلے کی تیسری رات انہیں ایک روشن چہرے والے بزرگ کی زیارت ہوئی انہوں نے فرمایا اپنی امی جان کی فکر مت کرو انشاء اللہ وہ صحت یاب ہو جائیں گی تین دن کے مدنی قافلے سے فارغ ہو کر انہوں نے تک نہیں سکتی تھی انہوں نے اپنے پاؤں پر چل کر دروازہ کھولا تھا انہوں نے فڑتے مسرس سے ماں کے قدم چومے اور مدنی قافلے میں دیکھا ہوا خواب سنایا پھر ماں سے اجازت لے کر مزید ایک ماں کے لیے عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلے میں قافلے میں چلو رب کے در پر جھکیں التجائیں کریں باب رحمت کھنیں قافلے میں چلو دل کی کالک دھلے مرض عسیہ ٹلے آؤ سب چل پڑیں قافلے میں چلو صلو علی حبیب صلو اللہ علی محمد پیارے پیارے اسلام بھائیو دیکھا آپ نے مدنی قافلے میں سفر کر کے دعا کرنے کی برکت سے اسلام بھائی کی ماں شفا یاب ہو گئی دعا پھر دعا ہوتی ہے امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مکی مدنی سرکار دعالم کے مالک مختار صلی اللہ علی وآلی وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی دعا مومن کا ہتھیار ہے اور دین کا ستون ہے اور زمین و آسمان کا نور ہے آئیے زمنا دعا کے مدنی پھولوں سے اپنے دلوں کے مدنی گلدستوں کو مہکاتے ہیں دعا مومن کا ہتھیار ہے کہ سترہ حروف کی نسبت سے دعا مانگنے کے سیونٹین سترہ مدنی پھول تقریبا تمام مدنی پھول احسن الویعاء لی آدھا بالدعاء ما شرح زیل المدعاء لی احسن الویعاء مطبوع مکتبت المدینہ سے ہیں نمبر ایک ہر روز کم از کم بیس بار دعا کرنا واجب ہے الحمد اللہ نمازیوں کا یہ واجب نماز میں سورة الفاتحہ سے ادا ہو جاتا ہے کہ اہدینا سراط المستقیم ترجمہ کنز ایمان ہم کو سیدھا راستہ چلا بھی دعا اور الحمد اللہ رب العالمین ترجمہ کنز ایمان سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان وانوں کا کہنا بھی دعا ہے نمبر دو دعا میں حد سے نہ بڑھے مثلا انبیاء اکرام علیم السلام کا مرتبہ مانگنا یا آسمان پر چڑھنے کی تمنا کرنا نیز دونوں جہاں کی ساری بھلائیاں اور سب کی سب خوبیاں مانگنا بھی منعا ہے کہ ان خوبیوں میں مراتب انبیاء علیم السلام بھی ہیں جو نہیں مل سکتے نمبر تری جو محال یعنی ناممکن یا قریب محال ہو اس کی دعا نہ مانگے پیادہ ہمیشہ کیلئے تندرستی آفیت مانگنا کہ آدمی عمر بھر کبھی کسی طرح کی تکلیف میں نہ پڑھے یہ محال عادی کی دعا مانگنا ہے یوں ہی لمبے قد کے آدمی کا چھوٹے قد ہونے یا چھوٹی آنکھ والے کا بڑی آنکھ کی دعا کرنا ممنوع ہے کہ یہ ایسے عمر کی دعا ہے جس پر قلم جاری ہو چکا ہے نمبر فور گناہ کی دعا نہ کرے کہ مجھے پرایا مال مل جائے کہ گناہ کی طلب کرنا بھی گناہ ہے نمبر فائف قطع رحم یعنی فلا رشتہ داروں میں لڑائی ہو جائے کی دعا نہ کرے نمبر سکس اللہ پاک سے صرف حقیر چیز نہ مانگے کہ پرودگار غنی ہے بلکہ اپنی تمام توجہ اسی کی طرف رکھے اور ہر چیز کا اسی سے سوال کرے رہے کہ دنیا وی نقصان سے بچنے کے لیے موت کی تمنا ناجائز ہے اور دینی مضررت یعنی دینی نقصان کے خوف سے جائز نمبر ایک بلا ضرورت شرعی کسی کے مرنے اور خرابی بربادی کی دعا نہ کرے البتہ اگر کسی کافر کے ایمان نہ لانے پر یقین یا ظن غالب ہو اور اس کے جینے سے دین کا نقصان ہو یا کسی ظالم سے توبہ اور ظلم چھوڑنے کی امید نہ ہو اور اس کا مرنا تواہ ہو مخلوق کے حق میں مفید ہو تو ایسے شخص پر بددعا کرنا درست ہے نمبر نائن کسی مسلمان کو یہ بددعا نہ دے کہ تو کافر ہو جائے کہ بعض علماء کے نزدیک ایسی دعا مانگنا کفر ہے اور تحقیق یہ ہے کہ اگر کفر کو اچھا یا اسلام کو برا جان کر کہے تو بے شک کفر ہے ورنہ بڑا گناہ ہے کہ مسلمان کی بدخواہی یعنی برا چانا حرام ہے خصوصاً یہ بدخواہی کے فلا کا ایمان برباد ہو جائے تو سب بدخواہیوں سے بتر ہے نمبر ٹین کسی مسلمان پر لانت نہ کرے اور اسے مردود و معلؤون نہ کہے اور جس کافر کا کفر پر مرنا یقین نہیں اس پر بھی نام لے کر لانت نہ کرے یوں ہی مچھر اور ہوا اور جمادات یعنی بے جان چیزوں مثلا پتھر لوہا وغیرہ اور حیوانات پر لانت ممنوع ہے البتہ بچھو وغیرہ بعض جانوروں پر حدیث پاک میں لانت آئی ہے کسی مسلمان کو یہ بددعا نہ دے کہ تجھ پر خدا کا غزب نازل ہو اور تو بھاڑ آگ یا دوزخ میں داخل ہو کہ حدیث شریف میں اس کی ممانع وارد ہے ٹول جو کافر مرا اس کے لیے دعائے مغفرت حرام و کفر ہے ٹھرٹین یہ دعا کرنا خدا آیا سب مسلمانوں کے سب گناہ بخش دے یہ جائز نہیں کہ اس میں ان حدیث مبارکہ کی تقریب یعنی جھٹلانا ہوتی ساری امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی مغفرت یعنی بخشش ہو یا سارے مسلمانوں کی مغفرت ہو جائز ہے ٹھوٹین اپنے لئے اور اپنے دوست احباب اہل و مال اور اولاد کے لئے بدعا نہ کرے کیا معلوم کہ قبولیت کا وقت ہو اور بدعا کا اثر ظاہر ہونے پر ندامت ہو ففتین جو چیز حاصل ہو یعنی اپنے پاس موجود ہو اس کی دعا نہ کرے مثلا مرد یوں نہ کہے یا اللہ مجھے مرد کر دے کہ استہزا یعنی مزاق بنانا ہے البتہ ایسی دعا جس میں شریعت کے حکم کی تعمیل یا آجزی اور بندگی کا اظہار یا پروردگار اور مدینے کے تعدار صلی اللہ علیہ وآلی وآلی محبت یا دین یا اہل دین کی طرف رغبت یا کفر و کافرین سے نفرت وغیرہ کے فوائد نکلتے ہوں وہ جائز ہے اگرچہ اس امر کا حصول یقینی ہو جیسے دروش شریف پڑھنا وسیلے کی صراط مستقیم کی اللہ پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں پر غضب و لعنت کی دعا کرنا سکسٹین دعا میں تنگی نہ کرے مثلا یوں نہ مانگے یا اللہ تنہا مجھ پر رحم فرما یا سب مجھے اور میرے فلا فلا دوست کو نعمت بخش اس نیک بات کا حقدار نابی ہو تو اچھے مسلمانوں کے تفیل پالے گا سیونڈین حجت الاسلام حضرت امام غضالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مضبوط عقیدے کے ساتھ دعا مانگے اور قبولیت کا یقین رکھے معاف کرنے کی فضیلت فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علی و علی و سلم ہے قیامت کے روز اعلان کیا جائے گا جس کا عجر اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے پوچھا جائے گا کس کے لیے عجر ہے وہ اعلان کرنے والا کہے گا ان لوگوں کے لیے جو معاف کرنے والے ہیں تو ہزاروں موسیقی